اسلام علیکم یہ ایک میل کیٹن ہے جس کی ایج تقریباً 2 منتھ ہے انفارچنیٹلی آنرز ویکسین ٹائم پر نہیں کروا سکے ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے اس میں وائرل انفیکشن ہو گیا جب وائرل انفیکشن ہوا تو اس کیٹن نے کھانا پینا چھوڑ دیا لیتھارجک ہو گیا جب ٹیمپریچر چیک کیا گیا تو وہ 103.8 فیرنہائٹ تھا نورمل ان کا ٹیمپریچر 100 سے لیکن 102 فیرنہائٹ تک ہوتا ہے اگر 102 سے زیادہ ہوگا تو اس کو ظاہر فیور ہوگا تو اس کو فیور تھا دی ہائیڈریٹر بھی بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے اس کو ایڈمیٹ کرنا پڑا اور اس کو ڈریپ تھرپی ہوتی رہی آج تیسرا دن ہے آج ماشاءاللہ اس نے کھانا پینا بھی شروع کر دیا ہے ایکٹیو بھی ہے جب ٹیمپریچر چیک کیا گیا آج تو وہ بھی نورمل ہے 101 فیرنہائٹ تو اس لئے آپ سے گزارش ہے جب بھی آپ کٹن لیں یا کیٹ لیں تو اس کی ٹائم پر ویکسین لازمی کروا لیا کریں ویکسین کی کتنی امپورٹنس ہے اس کی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی اسی چینل پر آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے کٹنز ہیں ان کا آپ اچھی طرح سے خیال کیا کریں ان کی فود کا خیال کیا کریں اگر یہ چھوٹے کٹن ایک دوہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو سنبھالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کو موشن بھی تھے جس کی وجہ سے اس کو فلیجل کی ٹرپ بھی تھوڑی سی لگتی رہی ہے ڈیلی اور اب ماشاءاللہ نہ وومٹ ہے نہ اس کو موشن ہیں پہلے وومٹ بھی تھی موشن بھی تھے ٹیمپریچر بھی تھا اب ٹیمپریچر بھی نارمل ہے اور آج انشاءاللہ اس کے آنر اس کو لے جائیں گے اور یہ بلکل نارمل